موسیقی ہوں جیسے کڈنی سٹونز ہو گئے پروسٹیٹ ہو گیا فیمل یورالجی ہو گئی پیڈرائڈک یورالجی ہو گئی لیکن میرا ایری آف سپیشل انٹرسٹ چونس ہے وہ انفرڈیلٹی اریکٹیل ڈسفنکشن اور سٹونز ہیں اس کے علاوہ مایکرو سرجکل پروسیجرز ہیں میں پہلا شخص ہوں جس نے لاہور میں پی سی اینل سٹارٹ کی تھی یعنی کہ ایک ہول کے ذریعے سٹون کو باہر نکالنا دوزار سات میں دوزار گیارہ میں نے پاکستان میں پہلا ہولمیم پرو پروسٹیٹ کیا تھا ہولمیم لیزر پروسٹیٹ اس کے علاوہ دوزار پندرہ میں میں نے پاکستان میں پہلا ٹری پیس پینائل امپلانٹ ڈالا تھا اور ابھی بھی میں ڈال رہا ہوں ریگولر پیسز پہ میں کولو پلاس جو کہ ایک امریکن کمپنی ہے کولو پلاس سیٹی فائیڈ ہو پینائل امپلانٹ امپلانٹیشن میں پشاپ میں تکلیف کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اس میں سب سے کمند وجہ جنسی ہے وہ پشاپ کی انفیکشن ہے پشاپ کی انفیکشن کئ بھی وجوہات سے ہو سکتی ہے سیکشلی ٹرانسپلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے اور نون سیکشلی ٹرانسپلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو لوگ کم پانی کا استعمال کرتے ہیں ان میں یورن اسٹک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پشاپ میں جلن کا حساس پیدا ہو جاتا ہے ایک بہت بڑی وجہ پشاپ میں جلن کی انگزائیٹی بھی ہے ٹینشن بھی ہے جن لوگ جو لوگ ٹینس ہوتے ہیں ان میں پشاپ میں تکلیف آمت اور پر ان کو محسوس ہوتی ہے تو پشاپ کی جو تکلیف ہیں ان کا بہترین حل جن سے وہ یہ ہے کہ پانی کا استعمال زیادہ کیا جائے جن لوگوں کو تکلیف پانی کے استعمال کے باوجود بھی رہے تو ان کو چاہیے کہ اپنے قریبی مالج سے رابطہ کریں پشاپ کا ٹیسٹ کروائیں الٹرا سانٹ کروائیں اور اس کو مکمل ایویٹ کریں اس کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے ریکٹرل ڈسفنکشن کا مطلب ہے کہ شہوت کا نہ آنا ریکٹرل ڈسفنکشن کی بہت سارے وجوہات ہوتی ہیں اس میں ایک وجہ انگزائیٹی بھی ہے اور ایک اس میں وجہ جنزی ہے وہ ایناٹومیکل ڈیفیکٹ ہے لائک وینس لیک یعنی کہ بلڈ جنز ہے وہ پینس میں ٹھہرتا نہیں ہے وہ پینس سے نکل جاتا ہے اور جس کے ویسے ایریکشن نہیں ہو سکتی ریکٹرل ڈسفنکشن سے بچنے کے لیے ہم بہت سارے ویٹامینز کو یوز کر سکتے ہیں نمبر ایک تو ماسٹر پیشن کو کم سے کم کیا جائے نمبر ٹو اس میں جو ویٹامینز ہم یوز کر سکتے ہیں اس میں زنگ کا بہت بڑا رول ہے کم از کم فیفٹی میلی کریم زنگ پر ڈے یوز کیا جائے اس زیادہ کیو انزیم ٹین جنسہ ہے اس کا بہت زیادہ رول ہے کیو انزیم ٹین ایک انٹی آکسٹینٹ ہے ایک منرل ہے جس کو یوز کیا جاتا ہے اس میں اور یہ اس کوائٹ سیف یہ باڈی کے باقی بلڈ ویسل کی بھی صفائی کرتی ہے اس کے علاوہ آپ اس میں الارچینین یوز کرواتے ہیں الارچینین امینویسٹ ہے جو جسم میں خون کی گرتش کو بڑھاتی ہے پینس میں بھی خون کی گرتش کو بڑھاتی ہے جس کے ویسے ایریکٹرال ڈسفنکشن کے چانسز کم ہو جاتے ہیں بلکہ وہ لوگ جن میں ایریکٹرال ڈسفنکشن ہوتا ہے وہ اسے کافی امپروو ہو جاتے ہیں ایریکٹرال ڈسفنکشن کے ایسے پیشنٹ جن کو شہوت نہ آتی ہے اور وہ ڈائیگنوز ہو جائیں ان میں وینس لیک ہو رہی ہے تو وینس لیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں بلڈ فلو تو آ رہا ہے لیکن وہ بلڈ فلو جس وقت ایریکشن ہونی ہوتی ہے تو آؤٹ فلو باند ہو جاتا ہے ان میں آؤٹ فلو باند نہیں ہو رہا اس اس کالڈ وینس لیک ایسے پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ جنسی ہے اس میں دو میجر چیزیں ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں ایک تو اس میں پی ڈی فائیوز کرتے ہیں ہیں لائک لیویٹرا ویاغرا سیالس تو اگر یہ لوگ ان کو پی ڈی فائیو کو رسپانس دے دے جائیں تو یہ دو این میں کارڈنیو کروانی پڑتی ہیں ہمیں ادر وائز ان پیشنٹس کے اندر ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ امپلانٹ ہے پینائل امپلانٹیشن آگے پینائل امپلانٹ کی دو میجر ٹائپس آ جاتی ہیں ایک تو میلیابل امپلانٹس ہوتے ہیں اور ایک ٹری پیس امپلانٹس ہوتے ہیں ٹری پیس امپلانٹ کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو جس وقت بٹن دبائیں گے بٹن سگروٹم میں لگا ہوتا ہے تو پینس کڑا ہو جائے گا اور جس وقت بٹن کو دوبارہ دبائیں گے تو وہ پینس جونسا ہے وہ فلسٹ فارم میں واپس آ جائے گا جبکہ جو اس میں میلیابل امپلانٹس ہیں اس میں پینس جونسا ہے وہ اریکٹڈ پوزیشن میں ہی رہے گا لیکن آپ اس کو اوپر اور نیچے موو کر سکتے ہیں یا جلدی انزال ہو جانا یہ کسی قسم کی بیماری نہیں ہے ایکچولی یہ ان لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ جو کنسنٹریٹ زیادہ کرتے ہیں یہ لوگ ہر کام میں زیادہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں اگر ان کا ریٹرو اسپیکٹیف سٹیڈی کی جائے تو دیکھا جاتا ہے کہ جب یہ سکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمیشہ ہومورک کر کے جاتے ہیں ایسا ہی ان لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر ان کو باس نے کوئی بھی اسائنمنٹ دی ہے تو اگر اسائنمنٹ دو دن کے بعد باس نے مانگی ہے تو یہ اسی دن اس کو تیار کرتے ہیں ایسا ہی جب یہ سیکس کرتے ہیں تو ان کی کنسنٹریٹن سیکس میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ جلدی اس وجہ سے ہی جلدی ڈسچارج ہو جاتے ہیں اس کے لیے کئی قسم کی ایکسسائزز یوز کی جاتی ہیں جس میں یہ ہے کہ جس وقت سیکس میں یہ پیک پہ پہنچ جائیں اس وقت انہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ سٹاپ کرتے ہیں پیک پہ آپ سیکس کر رہے ہیں تو آپ اپنا دماغ جنس ہے اس کو سیکس سے ہٹا لیں اور کچھ اور سوچنے لگ جائیں اس طرح سے کچھ ٹائم ڈیلے کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا اس کے لیے جو دوائیاں ہم یوز کرواتے ہیں وہ ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو برین کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کرتے ہیں تو اس میں ایس ایس ایر گروپ ہے جس کو سب سے زیادہ یوز کروایا جاتا ہے ایس ایر گروپ کی کچھ میڈیسن سے جو ہم استعمال کرواتے ہیں جو کہ بلکل آہ بے ضرر ہیں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے پین انٹیسٹس یہ بڑی میجر کمپلینٹ ہوتی ہے بہت ساری ینگ سٹر کی خاص طور پر تو ٹیسٹرکولر پین جنسی ہے اس کی بہت ساری قوزز ہیں اس میں ایک قوز تو ہے انفیکشن جو ینگ سٹر میں خاص طور پر دیکھی گئی ہے سیکشل ٹرانسپیٹڈ ڈیزیزز ہوتی ہیں اس کی ویسے انفیکشن ہو جاتی ہے اور اس کی ویسے ایپ ڈیٹم آرکائٹس اس کو پرڈکولر اگر میں میڈیکل میں نام دوں یعنی کہ تیسٹس اور اس کے ساتھ ایپ ڈیٹمس جو کہ سپرم کنڈکٹنگ ٹیوب ہوتی ہیں ان کی انفیکشن ہو جاتی ہے جو میجر کاؤز ہوتی ہے پین انٹیسٹس کی اس کے علاوہ تیسٹکولر پین جنسی ہے اور بہت ساری بجوہات کی وجہ سے بھی ہوتی ہے سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ پین انٹیسٹس کی ایک بہت بڑی وجہ جنسی ہے ویریکو سیل ہے ویریکو سیل کا مطلب ہے کہ تیسٹس کی جو وینز واپس جا رہی ہیں وہ پھول جاتی ہیں اور ان کے والو خراب ہو جاتے ہیں اور تیسٹس میں فلو جنسا بلڈ فلو جو تیسٹس سے واپس جا رہا ہوتا ہے وہ ریورس ٹرائی ڈیریکشن میں فلو کرنا جاتا ہے اس میں ہے سٹس سویل بھی کر جاتے ہیں اور پینٹا بھی ہو جاتے تو یہ ہائیٹرو سیل بھی ایک بعد رکھنج کی اس کے علاوہ سپرمیٹوسیل سیل اپیڈیöst سیل میں سیسٹس من جاتے ہیں ان کی جو ٹریٹ ویٹھنیس کی والنکی بھی ہے تو ٹھوڑ رکھن کیں گے حوال لوگو ہمیشہ جنسا سیریس لینا چاہیے اس کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے فوری طور پر اپنے معالج سے مشورہ کریں بارال اس میں جو انیشل انویسٹیکشن ہوتی ہیں وہ پشاپ کا ٹیسٹ یورن کمپلیٹ ہے اور اس کے ساتھ سکرنوٹل الٹرا ساؤنڈ ہے یعنی کہ ٹیسٹس کا الٹرا ساؤنڈ فوری طور پر کروایا جائے ڈیزیز کے اکارڈنگلی پھر اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے اگر انفیکشن ہے تو انڈی باڈک دی جاتی ہیں اگر ہائیڈروسیل اگر ہیماتوم ہے یعنی کہ چوٹ لگی ہے اور بلیڈنگ ہو گئی ہے تو اس میں کئی تفاہ ویٹ کیا جاتا ہے وہ بلڈ خود ہی جذب ہو جاتا ہے اور کئی تفاہ اس کے لئے آپریشن کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ جو آہ وجہ ہے ویریکوسیل ویریکوسیل کا حال بھی آپریشن ہے ہائیڈروسیل کا حال بھی عام طور پر آپریشن ہوتا ہے ایک اور بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جو تیسٹیکلر تارشن ہوتی ہے سڈن پین تو تیسٹیکلر تارشن میں تیسٹس کو ایمیڈیٹلی ڈیٹارسیفائی کیا جاتا ہے یعنی کہ آپریشن کیا جاتا ہے اور آپریشن کے ذریعے تیسٹس کو ڈی روٹیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں تیسٹس روٹیٹ کر جاتا ہے پیرانیز ڈیزیز ایک ایسی ڈیزیز ہے جس میں پینس میں بسکل دو باڈیز ہوتی ہیں انفلیٹیبل باڈیز جس کی سویسے پینس کی ایریکشن ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں کارپورا کیورنوزا کارپورا کیورنوزا کی فائبروسز ہو جاتی ہے یعنی کہ کارپورا کیورنوزا پر آپ یہ سمجھ لیں کہ ٹھیک ٹیشو آ جاتا ہے تو پیشنٹ کو اس میں جو فیلنگز آتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ پینس میں جب ایریکشن ہوتی ہے تو ان کو اس وقت پین سٹارٹ ہو جاتی ہے پینس ایک سائیڈ پر بینڈ ہونے لگ جاتا ہے ہے اس کے علاوہ ان کو ایریکشن جنسی ہے وہ پراپر نہیں ہو رہی ہوتی ہارڈ ایریکشن نہیں ہو رہی ہوتی جب پیشنٹ ہمارے بس پریزنٹ کرتے ہیں تو ان کی سیمٹم آمدھور پر یہ ہوتی ہے کہ سیکس کرتے ہیں انہیں پینس ایک سائیڈ پر بینڈ ہو رہا ہوتا ہے جب فیل کرتے ہیں ان کے پینس کو تو اس میں ہمیں ہارڈ پلیک فیل ہو جاتا ہے اب اس کی ٹریٹمنٹ جنسی ہے وہ بہت سارے ٹریٹمنٹ ہیں اس میں جیسے کنونشنل ٹریٹمنٹ ایک یا پرانی ٹریٹمنٹ جس کو کہہ دیں وہ یہ ہے کہ ہم انٹرا پلیک سٹیرائیڈ کے انجیکشن لگاتے ہیں اور ریپا ملک دعائیہ اس کے انجیکشن لگاتے ہیں بہت سارے پیشنٹ اس سے وقتی طور پر ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن الٹی میٹلی یہ ڈیزیز دوبارہ ان میں کسی سٹیج پر ظاہر ہو جاتی ہے اس کا جو مستقل حال ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ ہارڈ فائبروٹک ایریا آپریشن کے ذریعے نکال دیں اور وہاں پہ گرافٹ لگائیں گرافٹ انسان کی باڈی سے بھی لیا جا سکتا ہے جیسے کہ وین سے جس طرح دل کیے لیے وین نکالی جاتی ہے سیفنس وین تو سیفنس وین کا گرافٹ جنس ہے وہ پینس کے اندر لگایا جا سکتا ہے اسی طرح سیکنڈلی جنس ہے وہ ہیومن پیرکارڈیل گرافٹ جنس ہے آرٹیفیشل گرافٹ یعنی کہ جو کہ کیڑاویرک باڈی سے لیا جاتا ہے یعنی کہ وہ لوگ جو وینڈیلیٹر پہ ہوتے ہیں ان کی آرٹ کے قریب گرد جو جھلی ہوتی ہے اس کا گرافٹ ہے یہ بھی ایویلیبل ہے تو پیرکارڈیل گرافٹ بھی ہم اس میں لگاتے ہیں جب پیشنٹ کو پیرانیز ڈیزیز کے بعد گرافٹ لگ جاتا ہے تو ایسے پیشنٹ عام طور پر بعد میں ان میں ایریکشن نہیں ہوتی تھی اس لیے ساتھ ہی ہم ان پیشنٹس میں پینائل امپلانٹ بھی ڈال دیتے ہیں پینائل امپلانٹ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک میلی ایبل ہوتے ہیں جو کی فیکسٹ امپلانٹ ہوتے ہیں اور ایک تھری پیس امپلانٹ ہوتے ہیں جن کا بٹن ایک چھوٹا سائی بٹن جو سکروٹم کے بیچ میں رکھا جاتا ہے جب وہ اس بٹن کو دو دفعہ دباتے ہیں تو پینس اریکٹ ہو جاتا ہے اور جب وہ اس کو دوبارہ ایک دفعہ دباتے ہیں تو پینس دوبارہ اپنی فلیسٹ فارم میں واپس آ جاتا ہے موسیقی